موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگلا جو سٹیپ ہیں ہم شروع کرنے والے ہیں پچھلے سٹیپ میں ہم نے آپ لوگوں کو جو پڑھایا تھا وہ تھے تین حرفی جو کہ تین حرف ہوتے تھے ایک پر زبر زیر پیش تینوں ہی ان میں شامل تھے تین حرفوں میں تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے چار حرفی چار حرفی سے مراد کہ چار حروف والے یہ دیکھیں ایک حرف دو حرف تین حرف چار حرف اس چار حرف کو چار حرفی کہتے ہیں اب ان چار حرفوں کو ہم کیسے پڑھیں گے روانی کے ساتھ روانی کا طریقہ کیا ہوگا وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو دورا کے بتاؤں گا تو یہ چار حرفی حروف کو اور پانچ حرفی حروف جتنے بھی زیادہ ہوں ان کو پڑھنے کا آسان طریقہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ انہیں پڑھیں تو پہلے والا ورڈ پہلے پڑھا کریں مطلب یا یہ آپ نے پڑھ لیا آپ کے ذہن میں یا بیٹھ گیا تو اس کے بعد ذا یہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر دونوں کو ملائیں یا ذا اور یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو زبر زیر پیش صرف زبر زیر پیش قرآن مجید میں کئی پر بھی کسی بھی جگہ پر صرف زبر زیر پیش کچھ شرائط ہیں کہ وہ شرائط اس کے ساتھ نہ ہو فقط زبر زیر پیش حرف کے اوپر ہو کسی حرف کے اوپر اسے کبھی بھی نہیں کیچیں وہ جو کیچتے ہیں وہ کچھ شرائط ہیں کچھ سبق ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ کہاں پر ہمیں کیچنا ہے وہ کہاں نہیں تو یہاں پر جو ہے کیچنا نہیں ہے ہمیں تو صرف زبر زیر پیش پر ہمیں کیچنا نہیں ہے یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں شوٹ لی اسے پڑھیں جیسے یا کی اوپر زبر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا کی اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے صرف یا یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اس طرح اس کو نہیں پڑھنا ہے یہ شوٹ لی یا 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 رو یا رو کا یا رو کا ٹھیک ہے پہلے ایک حرف پڑھیں روانی کا طریقہ بتاتا ہوں کو پہلے ایک حرف پڑھیں وہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائیں اس کے بعد دوسرہ حرف پڑھیں وہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر ان دونوں کو ساتھ پڑھیں یا ذہ ٹھیک ہے پہلے یا ذہن میں بیٹھ گیا ذہ ذہن میں بیٹھ گیا یا ذہ پھر اس کے بعد یہ جب یا ذہ آپ نے ملا کے پڑھا یا ذہ پھر اس کے بعد رو کولک پڑھیں رو ذہن میں بیٹھ گیا پھر تینوں کو ملا کے پڑھیں یا ذہ رو پھر اس کے بعد کا پھر تینوں کو چاروں کو ملا کے پڑھیں اسی طرح یہ لام ہے یہ علیف نہیں ہے کیونکہ زیادہ بچے ان کو علیف سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ لام اینڈ میں آ جائے تو اینڈ میں پورا لام آتا ہے جس طرح گول مڑا ہوا اینڈ میں دیکھو اینڈ میں آیا ہوا ہے تو پورا آیا ہوا ہے اور شروع میں اور اگر بیچ میں لام آجے کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا تو وہ لام آدھ آتا ہے اور علیف درمیان میں اور شروع میں کبھی نہیں ملتا علیف اینڈ میں ملتا ہے اینڈ میں حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور شروع میں اور درمیان میں کبھی بھی علیف نہیں ملتا تو یہ علیف نہیں ہے کیونکہ درمیان میں ملا ہوا ہے تو یہ علیف نہیں ہے علیف درمیان میں نہیں ملتا حرف کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوتا اور شروع میں بھی حرف کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوتا تو یہ ملا ہوا ہے تو یہ پھرالف نہیں یہ لام ہے جاعل کا جاعل کا جاعل کا لِنُ رِي لِنُرِیا لِنُرِیا کا لِنُرِيَّا کا لِنُرِيَّا کا لِنُرِيَّا کا أَتَ أَتَذَرُ 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 سَحَا سَحَرا سَحَارَطُ سَحَارَطُ كَمَ کاماث hides کاماث Servus کاماثoses آ فَ آ فَ أَ خَع出来 آفا آ مَ آفا آمیا آفا امی آفا آمینہ یہاں پر بھی دیکھیں علف میں نے آپ کو کیا کہتا جب end میں ملتا ہے تو علف end میں سے ملا بہت ہے یہ شروع میں علف نہیں ملتا دیکھو یہ علف الگ آیا ہوئے اور درمیان میں نہیں ملتا یہاں درمیان میں کوئی بھی علف نہیں ملا ہوئا یہ این میں ملا ہوئا افا امین سَأَ لَ سَأَلَكَ سَأَلَكَ فَخُشِ فَخُشِيَ فَخُشِيَ لَتَجِ لَتَجِدُ لَقُضِ لَقُضِيَ 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 قِي رَ قِيْرَ دَ قِيْرَدَتَ 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 كَلِ كَلِمَة كَلِمَةُ 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 فَطُ فَطُبِ فَطُبِ بیدی که تو یہاں پر ہمارا پچھلے جو سبق تھا اس کا مشک یہاں کمپلیٹ ہو گیا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے آپ مشک کریں اسے اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آگے آپ کے لئے آسانی ہو سکے روانی میں اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میاں رکھئے گا التماس سے دعا اللہ حافظ